اسلام علیکم آج ہم بیسک میتھ کے نیکس کوسنز اور کچھ ڈیفنیشنز ہیں یہ کرتے ہیں ہم نے پرسنٹیج کی جو کوسنز ہیں ان کی پریکٹیس میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیا بیٹ اس کے اندر نام پرسنٹیج کے کچھ ڈیفرنٹ کوسنز ہیں وہ میں سوال کر دیوں یہ بیسک بیسک سے کوسنز ہیں اور ڈیفنیشنز ہیں کچھ ہم دیکھتے ہیں پرسنٹیج کے اچھا پرسنٹیج کا کہیں بھی نام آئے اور آپ لوگوں نے یاد رکھنے کے وہ ہنڈڈ کے بعد کر رہا تھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہنڈڈ میں سمجھ نہیں کتنا کرنا سپٹار کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ملٹکلائے کرنے کیا کرنا ہے اب پہلے اس میں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ کا مطلب کیا ہوگا پرسنٹ آگیا ایدھر پرسنٹ کی جگہ آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے ہنڈر اوکی اب یہ آپ لوگوں نے اس کو کار دینا ہے ایک بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے کہ پرسنٹ کی جگہ کیا لکھ لینے ہیں ہنڈٹ دوسرا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ چیز جگہ لکھا ہے ٹین پرسنٹ آف آف کی جگہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے کہ ملٹی پلائے کا سائن لگانے ہیں دوسری چیزوں کو یاد رکھنے والی اب یہ دیکھیں کہتا ہے کہ ٹین پرسنٹ آف ون ففٹی اوکے اب پرسنٹ کی جگہ کیا کہا تھا میں نے کہ ون اوور ہنڈر سے آف کی جگہ ملٹی پلائے ون ففٹی کی جگہ ون ففٹی یہ زیرو زیرو سب سے کنسل ہو کہ ففٹین کو ون سے ملٹی پلائے کر دینا ہے کتنا بچ جائے گا ففٹین ایک تو کوسنزیہ ہو گیا اب اس کو دوسرا دیکھتے ہیں پرسنٹیج کے اندر چینج کرتے ہیں کہتا ہے کہ پرائیس آف سم اورنج اس انکریز اب اورنج کی پرائیس کتنی انکریز ہوئی فورٹی ایٹ ٹو سکسٹی سیون فورٹی ایٹ سے بڑھ کے کتنی ہو گئی سکسٹی سیون کہتا ہے کہ اس کے پرسنٹیج میں کتنی ویلیو انکریز ہو گئی اب آپ لوگوں نے یہ یاد دکھنا ہے فارمولا دیکھیں کہ پرسنٹ چینج چینج ہم نے فارین کرنا ہے اس کے اندرے کتنا چینج آیا ہے اوکے اب آپ لوگوں نے کیا پہلے رکھنے نیو ویلیو اور اوریجنل ویلیو اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اوریجنل ویلیو سے فارمولا یہ بن گیا اچھا اب جو میں آپ لوگوں کو باتیں بتا دی انہیں یاد رکھنے کے لیے وہ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ایک تو یہ تھی کہ جی جگہ پرسنٹ کا نیم آئے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اوکے اب پرسنٹیج لے کے آنا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے پرسنٹیج ختم کرنا ہے تب بھی ہنڈر پرسنٹیج کا نام آتی ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ ہنڈر کی بات ہو رہی ہے اوکے یہ فارمولا آپ لوگوں نے ایسے یاد رکھ لینا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا فارمولا اب ہم نے ویلیو دیکھ پٹ کر دی 48 to 67 اب ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پرسنٹ چینج پوائنٹ کرنا تھا کتنی پرسنٹ بچتا ہے 67 48 کو سبٹرائٹ کرنا تھا اور اوریجنل ویلیو کے ساتھ سبٹرائٹ کرنا تھا اب پرسنٹ دیکھو پرسنٹ ایج آ رہی تھی میں نے کیا کہا ملٹیپلائی کرنا ہے پرسنٹ ایج لے کے آنے ہو ملٹیپلائی کرنا ہے ختم کرنے تو ڈیوائٹ کرنا ہے اوکے اب یہ کتنے پرسنٹ چینج ہو گیا 39.58 پرسنٹ اس کے اندر چینج آ گیا اوکے چلیں یہ کچھ ڈیسیمرز پوائنٹ کے کوسنز ہیں سمپل سمپل سے کہ 1 اور 10 کو کیسے لکھا جاتا ہے پوائنٹ میں ٹھیک ہے 10 ہو تو پوائنٹ کے بعد 1 آئیں گے 20 ہو تو پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ آئیں گے جتنے بھی نیچے نمبر ہوں گے پوائنٹ کے بعد اتنے ہی نمبر آئیں گے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ 30 ہے تو پوائنٹ کے بعد 30 جائیں گے اوکے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے جتنے بھی نیچے نمبرز گیون ہوں گے پوائنٹ کے بعد آپ لوگوں نے اتنے ہی نمبر لکھنے ہیں اب ہم نیکسٹ دیفنیشن دیکھتے ہیں نیکسٹ دیفنیشن دیکھتے ہیں اچھا ایبریج کی اس کے اندر ہے بیسیک بیسیک جو ہر ایک ایمزیم میں پوچھے جائے گی نا دیفنیشن وہ ساری دیفنیشن ہیں ہم یہ دیفنیشن کر لیتے ہیں نیکسٹ جیسے بھی ان کے قوصنز میں اور پیپر سے لیتی رہوں گی اور اپلوڈ کرتی رہوں گی اب اس کے اندر ایبریج کی دیفنیشن average کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ میں پہلے questions solve کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ definition کیا کہتی ہے اب آپ لوگوں نے average and mean first کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا mean find کرنا ہے اوکے اب mean کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں نے numbers کی بنا ان کو add کر لینا ہے اور جتنے بھی numberوں اس پر divide کر دینا ہے انسراج ہے اور ہمارے پاس mean آ جائے گا اچھا average کی بھی definition ایسی ہے اگر average بھی find کرنا ہے سب کو add کر کے total numbers پر divide کر دینا ہے اس سے بھی average آ جائے گا اوکے mean اور average کا دونوں کا difference سمجھا گیا مطلب mean اور average دونوں ایک ہی چیز ہے ان کو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ total numbers کو add کر کے جتنے بھی numbers 5,4,10,0,2 ان پر divide کر دینا ہے mean اور every چاہ جائے گا next definition دیکھتے ہیں کونسی ہے اچھا next definition ہے median کی اچھا median find کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو 3 step کرنے پڑے ہیں پہلے کی پہلا step میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی data given ون سے لیکن تک 12 تک 13 تک جو بھی گنتی given کیا آپ لوگوں نے اس کو پہلے arrange کر لینا ہے اور arrange کیسے کرنا ہے smallest سے greatest کی طرف جانا ہے number one point یہ ہو گیا number two point آپ لوگوں نے find کرنا ہے کہ اگر وہ number جو آپ لوگوں کو given ہے وہ کیا ہوں number two number two کہتا ہے کہ اگر وہ odd ہو اچھا number two point میں کیا کرنا ہے ہم نے اس کا اگر odd number given ہو data میں اگر ہم count کر لیں وہ odd number بن جائے ہو تو جو اس کے درمیان والا point ہوگا نا وہ median ہوگا ٹھیک ہے اور number three میں کہتا ہے کہ اگر given numbers کیا ہوں ہمارے پاس even ہو تو جو اس کا mid میں جو بھی point بن رہا ہوگا نا دو numbers ان کو add کر کے دو numbers پر divide کر لینا وہ ہمارا کیا بن جائے گا median بن جائے گا اب ہم اس کو ایک example کی طور پر سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ جو case ہے odd numbers کے لحاظ سے ہمیں given ہے کہ وہ count 1, 2, 3, 4, 5 5 numbers ہیں 5 کیا ہوگئے odd numbers ہوگے اب آپ لوگوں نے اس کو reach کر رہے ہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف یہ دیکھیں اب جو اس کا median بنے گا وہ کیا بن جائے گا تو اب نیچے والا بھی دیکھیں ہم نے کیا کرنا تھا دو numbers mid والے لینے ہیں arrange ہم نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے odd numbers ہوگی ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف ہم نے ان میں سے کیا لینے دو numbers لینے ہیں ان کو add کرنا اور 2 پر divide کر دینا ہے تو median بن چاہیتا OK median کی سمجھ آگئی even اور odd دو طرح کی ہوگی اگر odd numbers ہوئے تو ہم نے mid والا point کہہ دینا ہے اگر even numbers ہوئے تو numbers کو لے کے add کر کے ان کو 2 پر divide کر دینا ہے next دیکھتے اچھا mod mod میں آپ کو بتاتی کہ mod کیا ہوتا ہے mod جو numbers زیادہ time آر کسی بھی منطب جو numbers زیادہ بار آرہا کسی بھی چیز میں تو وہ اس کا کیا بن جائے گا mod بن جائے گا اب یہ دیکھیں کہ کسی numbers میں کیا کہہ رہا ہے اس میں اس example میں کہ 2 3 بار 2 بننا ہے کتنی بار 2 آیا 4 بار اور اب اس کا اندر mod کیا بن جائے گا 2 جو نمبر زیادہ بار آئے گا وہ اس میں کیا بن جائے گا mod OK اب case number 2 کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ اگر یہ چار بار آیا اور تین بھی چار بار آ جائے گا تو اس کے mod 2 بن جائیں گے 2 اور دوسرا 3 اب اس میں دیکھیں کہ example numbers میں کیا کہہ رہا ہے کہ 3 بار 1 آیا 3 بار 2 آیا تو اس کے mod کیا بن جائیں گے 1 2 OK 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 جیسے کہ six کو six سے ملٹیپلائی کر دو 36 بن جائے گا یہ سکیئر بن گیا اچھا اب نیگٹیو کا بھی سکیئر جو لوگ ہے نا وہ بھی پوزٹیو آئے گا 36 آئے گا مرحبا اس کا یہی ہے کہ مانس six کو مانس six کے ساتھ دو بار ملٹیپلائی کرنا اب five کو five کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو 25 بن جائے گا یہ سکیئر بن جائے گا ٹھیک ہے سکیئر کا سمپل ڈیفنیشن یہ ہے بٹ اس میں یہ یہ بتایا ہوئا کہ کہ کسی بھی نیگٹیو نمبرز کو نیگٹیو کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے تب بھی پوزیٹیو انسر آئے کے یہ یاد رکھنا ہے اوکے نیکس دیفنیشن دیکھتے ہیں اچھا اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا ہوگا ہے کہ یہ سکر روٹ کی ویلی کہتے ہیں ون نوبر ٹو اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ اس کے لکھنے کی طریقے بتایا ہوں اوکے یہ والا باکس یہ والا باکس کہ ہم ان کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ ون کو ایک تو ایسے لکھا ہوئے اندر اکسات یہ ایس ایکل ٹو ون ہے اور ایک ون کو ون نوبر ٹو بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایس ایکل ٹو ون آجائیں گے پہلے والی میں اچھا اب دوسری والی میں کہہ رہے کہ ٹو کا سکر روٹ کیا بنے گا اب ٹو کی پاور ٹو لکھے تو فور بن جاتا ہے یہ لکھ لو اس کے بعد ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ اس انڈر اٹ کی ویلیو ون نوبر ٹو بن جائے گی یہ اس سے کینسل ہو جائے گا بچ کیا گیا ہے ٹو تو اس کا انسر کیا جائے گا ٹو ان سب کو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں اب جیسے ٹونٹی فائیف کا لکھا ہے ٹونٹی فائیف کو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں اب ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ انڈر اٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے ون نوبر ٹو اب 25 کو 5 کا سکیئر لکھ سکتے ہیں اور 1 اور 2 لکھ سکتے ہیں یہ 2 سے کینسل ہو جائے کہ در کیا پیچھائے گا 5 ٹھیک ہے یہ سارے ایسے ہو جائیں گے نیکس دیکھتے ہیں اچھا ابھی ہم نے سکیئر روٹ کی ڈائفنیشن کیا یہ ہے کیو بروٹ اب کیو بروٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نمبر کو 3 پر ملٹیپلائے کرنا اب کیو بروٹ کو 3 طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے جیسے کہ 5 کی پاور 3 لکھ دو یا یہ لکھ دو 5 کو انڈر روٹ کے ساتھ باہر 3 لکھ دو اوکے اب یہ 5 کو 3 بار ملٹیپلائے کر کے لکھ دو یہ اس کا کیا بن جاتا ہے کیوں ہو گئی اب 5 کو 3 بار ملٹیپلائے کرنا اس کیتنا بچ گیا 125 اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتے اب 8 کو اب کہتا ہے کہ 8 کا کیو بروٹ فائنڈ کریں اب یہ دیکھیں اب جہاں باہر ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 2 ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے کرو کتنا من جاتا ہے 8 اب ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 اب یہ دیکھیں کہ ایدھر تو کیو بروٹ ہے اس کی جگہ پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 اور کیو بروٹ ختم گیا تو ون ور ثری آ جائے گا یہ اسے فینسل ہو کے کیا جائے گا انسر ٹو ٹھیک ہے یہ یہ ادھر لکھا بھی ہوئے یہ دیکھے ادھر اس کو نہیں میں نے یہ ایکسپلین کیا ہوئے نیکس ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اچھا یہ ڈیفنیشنز آ بھی سکتی ہے پیپرز میں نہیں بھی آ سکتی بٹی یہ ادھر لکھی یہ میں آپ لوگوں کو اس میں جھوہ دیتی ہیں ٹھیک ہے پروبیلٹی کا مطلب بہت ہے چانس کسی چیز کے ہونے کے چانس مطلب اگر ہم کوئنز کو اچھالتے ہیں تو کتنی بار ہیڈ آتا ہے کتنی بار ٹیل آئے گا اگر ایک ہوگا تو ایک بار ہیڈ آئے گا ایک بار ہی ٹیل آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر دو کو اچھالیں تو کتنی بار ٹیل آئے کتنی بار ہیڈ آئے تو پروبیلٹی کا مطلب ہے کہ چانس ٹھیک ہے اب اس کے یہ کچھ ڈیفنیشنز ہیں آؤٹکمس ولو ایفنٹ سن سینپل سی ایو اند سی ایو انڈ سینپل سینپل سپیس یہ پ Vernon ٹھیک ہے آ باغ ہم ابھی نیکس دیفنیشن دیکھتے ہیں الاتھمیٹکس مینز یہ بھی سیم دیفنیشن ایویڈیج کی طرح کی ہے ایویڈیج اور مینز کے جو دیفنیشن ہم نے پیچھے کی ہے اس کی طرح کی دیفنیشن سے اس میں بھی یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ the sum of the values اور numbers of the values اب ہم نے کیا کرنے کا total numbers لینے ہیں ان کو ویڈ کرنے ہیں اور جتنے نمبروں کے ان پر ویڈ کرنے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گی الاتھمیٹکس مینز آجائے گی یہ جب ہم نے پیچھے دیفنیشن کی ہے ایویڈیج والی تو اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے تو آپ لوگوں نے کنفیز نہیں ہو جانا یہ تین دیفنیشن سیم ہیں نیکس دیکھتے ہیں probabilities probabilities بھی یہ یہ outcome اور totals outcome پہ ہم نے divide کرنا ہے اب کیا کہتا ہے کہ examples میں jar کی contain of five below marble five red and ten white ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ what is the probabilities of picking red marble red marble کتنی تھے ہمارے پاس five کہتا ہے کہ probabilities find کرو پانچ marble ابھی یہ دیکھو کہ جو آپ لوگوں نے marble پک کی ہے five red اور total numbers پہ ہم نے کیا کرنی ہے divide کرنی ہے five اور 20 پہ ہم نے کیا کرنی ہے divide کرنی ہے تو کتنی آجائے گی 0.5 two five okay probabilities find کرنے کا بھی یہ یہ طریقہ ہے کہ جس کی وہ آپ لوگوں سے پوچھے وہ number اور totals ابھی در تین دیویں چار دیویں پانچ دیویں چو پہ دیویں ان کو add کر کے divide کر دینا ہے جس کی پوچھے اس number سے divide کر دینا ہے اچھے یہ فارمولا لکھا ہوئے کوڈرک فارمولا اور اس کا یہ کوسنس سولف کیا ہوگا اب اس کے اندر آپ لوگوں کو ABC کی value given ہے جسٹ اس فارمولا کے اندر ABC کی value put کرنی ہے put کر کے آپ لوگوں نے answer نکال لینا ٹھیک ہے یہ فارمولا ایسی یاد کر لینا لسنس فارمولا دیا ہوئے لسنس فارمولا x 1 minus x 2 y1 minus y2 یہ اور اس کے root اب یہ دیکھیں ان کے point given ہے یہ والا x1 ہے اور یہ y1 یہ x2 اور یہ y2 اوکے اور یہ والی value اس کے اندر put کر دینا یہ فارمولا میں یہ دیکھیں put کی ہوئی ہے فارمولا میں put کر دینا ہے put کر کے answer آ جائے گا تو یہ distance بن جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھ لینا ہے slope کا فارمولا y2 minus y1 x2 minus x1 اور جو بھی value given ہوگی آپ لوگوں نے یہ دیکھیں اندر given values ہے آپ لوگوں نے ادھر put کر دینا ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا جائے گی slope آ جائے گی یہ basic basic definitions ہیں اور basic سے فارمولا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے تین فارمولا کیا دیکھیں first یہ کہ quadratic distance یہ فارمولا یاد رکھ لینا ہے یہ یاد رکھ لینا ہے same to same آپ لوگوں کو value givens ہوں گے آپ لوگوں نے اس کے اندر put کر دینا ہے دو یہ ہوگی تیسرا یہ slope والا یہ دیکھیں کہ یہ value givens ہے آپ لوگوں نے directness کا اندر put کر دکے آپ لوگوں نے answer نکال لینا ہے تیسرا دیکھتے ہیں اب یہ بھی slope کا فارمولا but اس کے اندر x involve ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کو الگ سے value given ہوگی ہے آپ لوگوں نے just اس کے اندر put کر دکے آپ لوگوں نے formula اور value answer نکال لینا ہے y کی اب یہ دیکھیں کہ midpoint midpoint کے لیے x کے لیے ہاتھ سے الگ ہے y کے لیے ہاتھ سے الگ ہے x1 x1 اور y1 x کے لیے ہاتھ سے کر ہوگا تو x1 plus x2 over 2 سے divide کر دینا midpoint کے یہی definition ہے اگر y کے لیے ہاتھ پچھ ہوگا تو y1 plus y2 over 2 سے divide کر دینا ٹھیک ہے اب لوگوں کو یہ دو midpoint given 1 ہے آپ لوگ نے اس کے اندر x اور y کے value find کرنی آپ لوگ دونوں کو یہ اس کے اندر x1 اور y1 ہے x2 اور y2 ہے ٹھیک ہے value آپ لوگ کو ندھر پٹ کر لینے اور آپ کے پاس midpoint آج جائیں گے اب یہ 5 فارمولے ہوگے next دیکھتے area of triangles کسی بھی triangles کا area find کرنا تو base کی value اور height کی value بھی دیکھیں given base کیا value 5 اور height کیا value 8 value put کرنی ہے سیمپل سی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ لوگ educators کے لیے ppsc کے لیے کسی بھی جو کلے apply کر رہے ہیں educators میں تو 4 5 6 7 8 اگر 8 تک بھی آپ لوگ apply پوچھے جائیں گے آپ لوگ ایسے یاد کر لینے اور ان کی practice کر لینے آپ ایک بار بھار بھی نہیں کر لیں گے سول بھی ہو جائیں گے جب آپ لوگ اور چیزیں ساری یاد کرتے ہیں انگلیش اور دو اسلام یاد پاک study current of it تو یہ basic سی ہے دو بھار practice کرنے اب ادھر آپ لوگوں کو value given ہوگی یا آپ لوگوں سے پوچھ لے گا a find کر دیں یا پوچھ لے b یا c اب ادھر پوچھ اچھا یہ تھا area of triangle یہ area of triangle تھا area of rectangles triangles میں base کو multiply کرنا تھا height کے ساتھ اب اس کے اندر کیا کہ length کو width کے ساتھ multiply کرنا دونوں کی value given ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو multiply کر دینا ہے ہو کے یہ difference ساتھ ساتھ یاد رکھنا یہ تھا triangle اور یہ ہے rectangles کا اب یہ ہے area of pelerogram اب دیکھیں base اور height triangle کے اندر تھا کہ 1 اور 2 سے multiply کرتے تھے just ہے base کو height کے ساتھ multiply کر دینا اور دونوں کو value given ہے put کر کے answer نکال لینا 5 کو 6 سے multiply 30 جائے گا پرکسیم میٹ پائی کی ویلو یہ پوٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے 3.1 کو بھی پوٹ کر دو وہ بھی ٹھیک ہے تو اس لیے پوائنٹ میں ویلو ہوئی 3.2 پوٹ کرنے سے اچھے یہ بسکس سکو سن آگیا ہے سائن کاؤز تین یہ بھی ہم کرتے چاہتے ہیں سائن آپ لوگ یاد رکھیں کے سائن ہوتا ہے ایک سوار وائ اوکے ایک سوار وائ کی ویلو کیون ہوگی آپ لوگوں نے وہ پوٹ کر کے ہانسر نکالیں ادھر بھی ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹین وائی اوور ایکس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں وائی کی ویلو فیفٹین اور ایکس کی ویلو ایٹ دی ہوئی ہے پوٹ کر دیں اور اس کانسر نکال لیں کلکلوٹر سے یہ سول ہو جائے گا آج ہم نے بس ادھر تک ہی کرنے تھی یہ بیسک بیسک سی ڈیفینیشنز تھی اور کچھ کوسن سے آپ لوگ ان کو بہت اچھے سے پریکٹیس کر لیں آپ لوگ کسی بھی قسم کے اول پیپر اٹھا کے دیکھیں کہ الڈجبرا سے ہی کوسن زیادہ پوچھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ ایجوکیٹرز کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر تو انہیں لازمی کرنا ہے کیونکہ ایجوکیٹرز میں تین قسم کی جوپس آئیں گے ون سے لیکے فائف تک جو جوپس آئیں گے ان میں دیکھیں کہ یہ بیسک سے کوسن تھا یہ تو لازمی پوچھے جائیں گے ہر سبجٹ میں سے کوسن سائیں گے اور جو فائف سے لیکے ایک تک کی ٹیچیز کی جوپس آئیں گے ان میں بھی بیسک میتھ لازمی ہوگی وہ بھی آپ لوگوں نے کر لینی ہے اور رہ گئی نائن ٹینت کے لئے نائن ٹینت کے لئے سبجٹ سپیشلیسٹ کے لئے ہوتا ہے اس میں جو آپ لوگوں کا سبجٹ ہوگا ففٹی پرسنٹ کا سبجٹ آئے گا اور ففٹی پرسنٹ کی جنہ نولیج اور باقی سب کچھ آئے گا تو پھر بھی آپ لوگوں کو جنہ نولیج کرنی ہوگی اچھے سے اور اگر آپ لوگ کسی اور کسیم کی جوپس کیل تیاری کریں تو ان میں بھی آپ لوگوں کو اپنی جنہ نولیج کو سٹرونگ کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں یہ ڈیلی اپلوڈ کرتی رہوں گی ویڈیو تو آپ لوگ اچھے سے تیاری کرتے ہیں